بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آج کال ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی دوسرے میڈیا پہ بھی جسٹس رٹیڈ رانا شمیم اور جسٹس رٹیڈ جناب ساکب نصار کے حوالے سے بڑی خبریں سرگردان ہیں اور کچھ آڈیو لیکس کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ سچ ہے دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن خود جناب سابق چیف جسٹس جو ہیں ساکب نصار صاحب وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی عدالت سے رجوع کریں اس حوالے سے انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے بھی مشاورت کی ہے لیکن اس سارے اس معاملے میں جو سب سے بڑا انکشاف کیا ہے وہ سابق وزیراعظم جناب نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد ہیں جنہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بڑا انکشاف کیا ہے رانا شمیم کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر ہمارا اگر ماضی دیکھا جائے جوڈیشری کے حوالے سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ جھکتی بھی رہی ہیں بکتی بھی رہی ہیں اگر ظلفکار علی بھٹو کیس دیکھا جائے تو ہماری عدالتیں جھک گئی تھیں اور طاقت کے سامنے جھکی تھی جنرل زیالاک کے سامنے جھکی تھی اور بعد ازاں جسٹس ریٹائر نسیم حسن شاہ نے اس کا اطراب بھی کیا تھا پھر تھوڑا سا آگے چلے تو میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں جب محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو سزا سنائی گئی تھی تو اس وقت جسٹس ریٹائر ملک قیوم جسٹس ریٹائر راشد عزیز یہ بگ گئے تھے اور انہوں نے شریف برادران کے کہنے پہ آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کو سزائیں سنائی تھی اور وہ ٹیپ سامنے آگئی جس کے بعد کیس ریمانڈ ہو کے دوبارہ اتصاب عدالتوں کو چلا گیا پھر ناظرین اگر تھوڑا سا اس کے بعد یعنی کہ اس سے دو سال بعد ہی جب میاں نواز شریف اور سجاد علی شاہ کے درمیان تنازہ شروع ہوا تو پھر ایک نئی چیز سامنے آئی کہ ججوں کے درمیان پہلی دفعہ فارورڈ بلاگ بنتا ہوا دیکھا گیا اور جسٹس ریٹائر ارشاد حسن خان اور جسٹس ریٹائر سیدو زمان صدیقی مرہوم جو ہیں جنہیں بعد ازام مسلم لیگ نیون نے ان کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے گورنر سیندھ بھی بنایا تھا تو ان کی سربراہی میں ایک فارورڈ بلاگ بنایا گیا جنہوں نے سابق چیف جسٹس مرہوم سید سجاد علی شاہ سے بغاوت کر دی تھی رفیق تارڑ کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہ کوئٹا بھی بریف کیس لے کے گئے تھے اور مختلف جائش صاحبان میں انہوں نے بریف کیس تقسیم کیے تھے تو ناظرین یہ جو جو ماضی ہے ہمارا یہ بتاتا ہے کہ ہماری عدالتیں دکھتی بھی رہیں اور ابھی جو حالیہ معاملہ ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں اور ان کی ٹیم وہی الزام لگا رہی ہے جو کل تک ان کے مخالفین ان پر لگاتے رہے ہیں بلکہ ثبوت لے کے عدالتوں میں جاتے رہے ہیں چونکہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج جسٹس ریٹائر رانہ شمیم کا ماضی جو ہے وہ اتنا شاندار نہیں ہے وہ پی سیو جج رہے ہیں اور پھر فواد حسن فواد نے ان کے حوالے سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے توسیح چاہتے تھے اور اس بات کا الزام جو ہے وہ سابق چیف جسٹس جناب ساکر نصار کی طرف سے لگایا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ توسیح مانگتے تھے اور جب میں نے توسیح نہیں دی تو ان کو یہ دکھ تھا اور اب انہوں نے ایک ایف بی ڈیوٹ لندن میں جا کے جاری کر کے اس کا یہ بدلہ لیا ہے لیکن دوسری طرف سنے کہ فواد حسن فواد جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس ریٹائر رانہ شمین جو ہے ایکسٹینشن مانگتے رہے اور اس کے لیے انہوں نے سفارشیں بھی کروائیں اور آصف کرمانی جو ہے وہ بھی سفارشی تھے اور دیگر لوگ بھی سفارشی تھے لیکن میں نے جو کیس بنایا وہ میرٹ بھی بنایا اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بتایا گیا کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو یہ میرٹ کا قتل ہوگا ہے چنانچہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ان کو ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا اور اس کا دکھ ان کو اتنا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے اپنی عدالت میں بلائیں چنانچہ انہوں نے بہانہ بنا کر ایک کیس میں مجھے طلب کر لیا لیکن طلبی سے پہلے ہی مجھے نیابنی گرفتار کر لیا تھا اس کے باوجود انہوں نے مجھے اپنی عدالت میں طلب کیا تو یہ انکشاف کیا ہے جناب سابق پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو جیس سہبان ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتے ہیں تو لا بھی شروع کر دیں یا تو چیف الیکشن کمیشنر ان کو بنا دیا جائے یا کسی اور عدے پر بٹھا دیا جائے یہ لا بھی ہوتی ہے تو ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جسٹس ریٹائر رانہ شمیم جو ہے اس وقت شیز ذلفکار علی بھٹو یونیورسٹی لا جو سندھ کی ہے اس کے وائس چانسلر ہیں اور اب اس وقت کل ملاقے تمام مرات ملاقے جو ہیں وہ انتیس لاکھ اور کچھ ہزار رپے جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں مہانہ اور ان کی سالانہ تنخواہ جو ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ یہ سارا کام جو ہے بجائے یونیورسٹی میں جا کے کرنے کہ سارا کام بیٹھ کے اسلامباد میں کرتے ہیں وہاں پہ کام ہی جاتے ہیں اور ادھر انہوں نے یونیورسٹی کے ملازمین بھی ہائر کیے ہوئے ہیں اور ان کی خدمات لے کر اور وہاں پہ پڑھاتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے وہ تقریباً تیس لاکھ رپے مہانہ حکومت سندھ سے وصول کرتے ہیں اور اس حوالے سے مراد علی شاہ کا بیان یہ آیا تھا کہ انہوں نے جو اس عوضے کے لیے جو بندے مانگے تھے شارٹ لسٹ جو کیے گئے تھے ان میں رانا شمیم صاحب بھی تھے ان کو میرٹ پہ تیانات کیا گیا تھا میرٹ پہ بے شک تیانات کیا گیا ہو لیکن ایک بات ضروری ہے کہ موصوب پی سی ہو جائی تھے اور عدالت کا فیصلہ سپریم کور کا فیصلہ اگر پڑھا جائے تو اس کے مطابق یہ ناہل تھے اس عوضے کے لیے پھر آگے چل کے اگر دیکھا جائے اگر آپ نے ایک ناہل شخص کو وہاں لگا بھی دیا ہے تو پھر دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ بندہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھا رہا ہے یا گھر بیٹھ کے پڑھا رہا ہے تو وہ تو یہاں اسلامباد میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے موجے ہیں ان کی اور بقول فواد اصرف فواد کہ سرکاری ملازمین کی تفریح اور چار مسارے کا سارا سرکاری ملازمت ہوتی ہے لہٰذا صدر پاکستان سے لے کے ایک چپڑاسی تک کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ رٹیر ہو جائے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ جب تک پرنسپل سیکٹری کے عدے پہ رہے ان کے پاس بے شمار بیوروکریٹس کی درخواست جائیں کہ ان کو اکسٹینشن دی جائے جن میں سے ایک محصوف چیف جج جسٹس ریٹائر رانہ شمیم بھی تھے جو اب تیس لاکھ رپے مانا شہیز ذولفکار علی بھٹو یونیورسٹی سندھ سے وصول کر رہے ہیں تو علمیہ دیکھیں کہ ہماری قوم کا بتیس جامعات جن میں یہ یونیورسٹی بھی ہے جس کا میار گر چکا ہے جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تسلیم بھی کیا ہے کہ اس کا بھی میار گر چکا ہے لے کر وہاں بھی تیس لاکھ رپے لینے والا سابق جج جو ہے سلامباد میں بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے اور کیا پڑھاتا ہے بلکہ گھر میں بیٹھ کے اپنی حاضری لگاتا ہے آن لائن حاضری لگاتا ہے آن لائن کلاس لیتا ہے اور یونیورسٹی کا میار کہاں پہنچ چکا ہے اور باقی ساری مرات وصول کر رہا ہے تو ناظرین یہ تو ایک سائٹ تھی جناب جسٹس ریٹائر رانہ شمیم کی کہ وہ کیا وصول کر رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور ان کو نوکری کا کتنا شوق ہے یہی تو ان کا شوق ہے کہ گھر بیٹھے وہ لاکھ روپے مہانا اور کروڑا روپے سلانا جو ہے وصول کرتے رہے ہیں اب دوسری طرف آئیں تو جسٹس ساکب نصار جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی قانونی جنگ کے لیے عدالت میں اتریں اور وہ بھی اپنا وکیل کریں اور اس جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ کھولیں کہ رانہ شمیم کیا چاہتے تھے اور یہ آڈیو لیکس جو ہے وہ کیسے ہوئی اگر ناظرین آپ بغور جیزہ لیں تو یہ جو لیکس ہوتی ہیں یا یہ خبریں آتی ہیں یہ ایک مقصود میڈیا گروپ کے ذریعے لیکس سامنے آتی ہیں اس لیے سارا معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو سابق چیف جسس ساکب نصار پہ جو الزام لگا ہے کہ ان کی یہ ویڈیو تھی جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ میاں نواز شریف کو یہ سزا دی جائے مریم نواز کو یہ سزا دی جائے تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ اس معاملے پہ بلکل غیر جانب دارانہ تحقیقات کروائیں آیا وہ آڈیو جوڑ جوڑ کے بنائی گئی ہے یا سابق چیف جس نے بلکل ایسے ہی بولا ہے جیسے سنائی دیا گیا ہے اب چونکہ کچھ لوگ جو ہیں میڈیا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جوڑ جوڑ کے ویڈیو بنائی گئی ہے اور یہ نقل ماری گئی ہے اور نقل بھی پکڑی گئی ہے کیا نہیں ہے اس سے پہلے اگرچہ مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے جتنے ٹوپی ڈرامے کیے وہ کوئی زیادہ دیرپا اور اثر اور سوخ والے نہیں تھے نہ انہوں نے کوئی اثر چھوڑا عوام کے ذہنوں پہ البدہ یہ جو آڈیو لیگ والا معاملہ ہے اس سے عوام تھوڑے متاثر ضرور دخائی دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ضرور جانکاری کرنی چاہیے چونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو میانواز شریف کا فیصلہ تھا وہ اسلامباد کے ایک فائیو سٹار ہوتل سے شاپر بیگز میں ڈال کے سپریم کورٹ لے جائے گیا تھا چنانچہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تحقیقات طلب ہیں اور ہمارے تحقیقاتی اداروں کو عدالتی حکم کی روشنی میں ان کی تحقیقات کرنی چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ اصل بات کیا تھی اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں رہا کہ جسٹس ریٹائر رانہ شمیم کا جو تاثب ہے سابق چیف جسٹس جناب ساکب نصار کے حوالے سے وہ ثابت ہو چکا ہے چونکہ ان کا یہی تنازہ جو تھا یہی رانج ان کو فواد حسن فواد سے بھی تھا اور فواد حسن فواد کو انہوں نے اپنی عدالت میں طلب بھی کیا لیکن بعد ازاں انہوں نے سندھ حکومت کے ساتھ مینج کر کے شہیز علی بھٹو لا یونیورسٹی کی جو وائس چانسلرشپ حاصل کر لیا اور اس کا لندن جا گئی یہ سارا کچھ کیوں ایف وی ڈیوڈ جاری کیا یہاں اس کا ضمیر کیوں مردہ تھا اتنے رانہ صاحب اتنے جرت مندے تو ان کو فوری طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسی وقت ان کو سپرین جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کرنا چاہیے تھا بے شمار ریفرنس وہاں پہ دائر ہوتے ہیں کہ کسی کو مار دیا جاتا ہے جو مسلم لیگ نون کے وکل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پریشر اتنا ہوتا ہے اگر کوئی سپرین جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کرتا ہے تو اس کو خفیہ کالے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو جو اس سے پہلے وہاں پہ ریفرنس دائر ہوئے ہوئے ہیں کس کس کو خفیہ کالے آئی ہیں تو ان کی سماعت ہوتے رہتی ہے تو ناظرین آڈیو لیکس کے حوالے سے یہ تھی تازہ ترین اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آیا سابق چیف جسٹس آپ پاکستان اپنے آئینی اور قانونی حق کو استعمال کرتے ہوئے عدالت جاتے ہیں یا نہیں یہ چند روز میں پتا چل جائے گا لیکن جسٹس ریٹائر رانہ شمیم کا تاثب اور ان کے عزائم بالکل واضح ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے اور اب مستقبل میں میاں نواز شریف کے ساتھ تعلق استوار کر کے اب وہ کیا چاہتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ